پیارے بچوں ہنہ کو رنگوں سے بہت پیار تھا وہ بہت خوبصورت ڈرائنگ بناتی تھی اس کے کمرے میں ڈیرو رنگ بکھرے رہتے تھے مگر اس میں ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ چیزوں کو ان کی جگہ پر نہیں رکھتی تھی اکثر اس کے کمرے میں مارکر پینسل آرٹ کا سامان یہاں تک کہ اس کے کھلونے بھی بے ترتیب بکھرے رہتے تھے ایک دن اس کی امی نے اس کو کمرے میں آ کر سمجھایا ہنہ بیٹی یہ دیکھو تمہارا کمرہ کتنا گندہ لگ رہا ہے اور سارا سامان بھی بکھرا پڑا ہے وہ تمام تحفے جو تمہیں تمہاری آنٹی نے بہت پیار سے دیئے تھے ان کی بھی قدر کیا کرو مگر ہنہ نے امی کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنی ڈرائنگ کرنے میں مصروف رہی ابھی وہ ڈرائنگ کر ہی رہی تھی تو اچانک سے اس کی سہیلیاں اس نے ملنے آ گئی وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی مگر یہ کیا اس کے کمرے میں کھیلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی مجبوراً وہ ان کو لے کر لاؤنج میں آ گئی جب اس کی سہیلیاں واپس چلی گئیں تو وہ بہت اداس نظر آ رہی تھی امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا میری سہیلیاں نے جب میرا کمرہ دیکھا تو وہ بہت برا لگ رہا تھا ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور صاف بھی نہیں تھا اسی لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا کمرہ صاف رکھو اور دیکھو اس بات کی عادت بنا لو کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ اس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا کرو آؤ ہم دونوں مل کر کمرہ صاف کر لیتے ہیں پھر ہینا نے امی کے ساتھ مل کر کمرہ صاف کیا تو کمرہ بہت خوبصورت لگنے لگا اس نے امی کا شکریہ ادا کیا اور بولی آئندہ سی میں اپنا کمرہ صاف صدرہ رکھوں گی تاکہ آئندہ مجھے شرمندگی نہ ہو پیارے بچوں یاد رکھو صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ تعالی بھی صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے ہمیں خود کو اور اپنے اردگرد کے محول کو صاف رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے ہم بھی صحت مند اور خوش رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیں پسند کرتے ہیں موسیقی